پیتا جی سے ایسے ایسے تپس چا کر کے برمانڈ لئے ہیں پانچ تتاو تینوں گن پرابت کیے ہیں وہاں ایسے بناؤں گا ایسے رونگا تم چلو گے میرے ساتھ تو ہم سبھی نے ایک سر میں کہا کہ یہ دی پیتا جی آگے دے دیں گے تو ہم تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں پرماتمہ سے ارض ہوئی پرمیشور کبیر جی سے ارض کی کال نے جوتی نرنجن نے اس برم نے سر پرس لے کہ پتا جی کچھ آتما میرے ساتھ جانے کو تیار ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں آگیا دے دو تو وہ دائے پرماتمہ آئے ہمارے پاس کبیر دیو ہمارے پتا سکھ دائی بگوان سکھ شاگر اس نے پوچھا کہ بول کال بھی وہیں کھڑا تھا یہ برم بھی کہ بولو کیا مانگتے ہو تم کیا چاہتے ہو کیا تم جانا چاہتے ہو اس کے ساتھ جو جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے اب سناٹا چھائے گیا کہ اپنے پتا کے سامنے اب کیسے کہیں اس کے ساتھ ہم جائیں گے ایک دم نیچے کو گردن ہوگی سب کی تو پرماتمہ نے کہا کہ ارے جوتی نرنجن تو تو کہہ رہا تھا یہ سب ہی تیار ہے یہ تو کوئی نہیں بول رہا اسی سمیں ایک آتما نے سوچا کہ دے بات بگڑ جیا سب سے پہلے ایک ہنس آتما کھڑا ہوا اور اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں تو اس کی دیکھا دیکھی ہم سب نے کہا ہم بھی چلیں گے ہم بھی تیار ہے ہم بھی سب نے آت کر دیا بولے نہیں انہوں نے سوچا کہ کہیں یہ ایک لائے لوٹ لوٹ لے وہاں کال کے ساتھ جاکا ہم پاتھ سے رہ جائیں ہم نے بھی لے لئے ٹینڈے یہاں کے گلے ساتھ آکے پرماتمہ بولیا ٹھیک ہے جن جن نے تیرے ساتھ جانے کی آتما سے سبھی کرتی دی ہے وہ میرے پاس ان کے نمبر نوٹ ہو گئے ہیں آٹومیٹکلی ان سبھی آتماوں کو میں بھیجوں گا پر اپنے حساب سے بھیجوں گا سب سے پہلے تجا اپنے ایکیس برماڈ میں یہ سبھی برماڈ ست لوکمہ ہی تھے تو پرمیشور کبیر دیو جی نے ہم سبھی جیو آتماوں کو سکسم روپ بنایا اور بیج روپ میں بنا دیا اور اس کو درگا بنا جی اب سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا جی ساتما نے اس کا یہ شیرہ والی یعنی لڑکی کا یوہ لڑکی کا روپ دے دیا اس کو لیکن اس کو جو ہے اس تری اندری نہیں لگائی داتا نے باقی اس روپ لڑکی کا تھا اور ہم سب جیو آتماوں کو اس درگا کے اندر اپنے وچن سے فیڈ کر دیا ڈال دیا اس کے شریر میں اور کہا بیٹی میں نے تجھے سب وچن سکتی دے دی ہے اپنے وچن سے تو جتنے نرمادہ کہے گی اسی سے میں اتنے ہی پرانی اتپن ہو جائیں گے سب سے پہلے اتپن سولہ پتروں میں سے ایک کا نام سہج داس ہے سہج داس سے کہا کہ جا سہج داس تو اپنی بہن کو اس جوتی نرندن کے پاس چھوڑیا اور اس کو بتا دینا کہ میں نے اس کو سب سکتی دے دی ہے جتنے جیو کہے گا یہ اتپن کر دیا کرے گی ایسا ہی کہا گیا سہج داس اس کے ساتھ گیا چھوڑیا بتا دیا کہ پتا جی نے اس بہن کے شریر میں سبھی جیو آتمہ پرویش کر دی ہیں اور تو جتنے جیو آتمہ کہے گا شریر دھاری پرانی کہے گا یہ ترنت وطن سے بنا جے گی اور تو اپنا گھر بسا ایسے کہہ کر آ گیا اب لڑکی یوٹی تھی جوان ہونے کے کارن اس کا روپ رنگ نکھرا ہوا تھا اس میں لڑکی کو ایک آن تمہ پا کر اس کے منمہ دوست آ گیا کال کے اندر یہ دوست سما گیا اس کے ساتھ اس نے بتتمیجی شروع کر دی درگا نے کہا بھائی کچھ ہوں سے میں آجا جو تنردن تو میرا بڑا بھائی پہلے تیرا تیری اتپتی کی بگوان نے انڈے سے پتا جی نے اس کے بعد ہماری سب کی اتپتی کی تم ہمارا بڑا بھائی میں تیری چھوٹی بہن اور بہن بھائی کا یہ کرم بہت پاپ ہوتا ہے تو ظلم نہ کریں لیکن وہ ایک نیمانیا ہے اور اس کی گتی بھی دی اس کے حواس اتنی بڑھ گی کہ اس نے لڑکی کو آلنگن بند کرنا چاہا بازو عمل لینا چاہا اسی اسی میں اس نے سکسم روح بنایا اپنی جز کی رکھشہ کے لئے کوئی اور چارہ نہ دیکھ کر اس کے موں کے مادوں سے پیٹ میں چلی گی درگا پیٹ سے دیوی نے درگا نے پکار کی اس پرماتمہ پتا جی میری رکھشہ کرو پرماتمہ نے بتایا تر ہی یہ تو ایک ٹریلر ہے تمہارے لئے یک کیے کرے گا گا تمہارے ساتھ جس کے ساتھ تم چل پڑے شنگر گئے اب پرماتمہ وہاں پہنچے اپنے پتر جوگ دیت کے روپ ہوئے اور وہاں جا کر کہا کہ جوتنردن سن لے آدیس پرم پتا کا آدیس سن لے پرمیشور کا تو نے اس لڑکی کے ساتھ بدتمیجی کی ہے تیرے کو سراب دیا جاتا ہے ایک لاکھ مانوں سری دھاری پرانیوں کو تو نت کھاؤ گا یا تیرے بیماری لگی اور سوہ لاکھ اتھپن کریا کرے گا پتچیس پرتیشت ایکسٹرا تو روز اتھپن کیا کرے گا آج سے تیرا نام کال ہوگا اور نکل جائے یہاں سے اکیس برمانڈ کو لے کر تو سے یہاں سے دیس نکالا دے دیا گیا ہے پناتما وہاں سے یہ اکیس برمانڈ ویمان کی طرح چل پڑے لڑکی کو پس کے پیٹ سے باہر نکال کر جوگ جیت جی واپس لے گئے جوگ جیت روپ میں پرماتما سویم ہی تھے اپنا آتماؤں جیسے یہ روگ بھی اس من کے ہمارے وہیں سے لگا ہے کہ جیسے جگہ جگہ بہن بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار ہوتے ہیں ایسے اس من کی ورتی وہیں سے بگڑی تھی یہ بھی گندہ ہمارے ایک سنسکار وہیں سے کال سے ہی جڑا تھا کیونکہ ہم انہی کے انس سے آگے اتپن ہوئے ہیں وہ ویکار بھی ہمارے اندر ویدوان سبھی میں ہے اپنا آتماؤں جب یہ اکیس برمانڈ سوڑا سنکھ کوس کی دوری پہ ایک کوس لگ بھگ تین کلومیٹر کا سوڑا تی اڑتالیس سنکھ کلومیٹر دشارب خرب نیل پدم دس پدم پھر سنکھ سنکھ نیل نیل سنکھ یا ایسے سنکھ لاسٹ والی گنتی سوڑا سنکھ کلومیٹر دور آکے رک گے اور یہاں اپنے آپ چکر کاٹنا شروع کرتی ہے اس مالک کے آدھے سے اب اس کال نے سوچا کہ اب میرا جو بگڑنا تھا بگڑ دیا اب میرا کورکے بگاڑیں گے دیش نکالا دے دیا اب درگا کے ساتھ اب پھر اس نے وہی گندہ پن شروع کیا لڑکی نے پھر پرارتھنا کی کہ نردن تو آئکھ کھول لے تو میرا بڑا بھائی میں تیری چھوٹی بہن اور دوسرے میں تیرے پیٹ سے باہر آئی تیری بیٹی ہوگی اور پتری اور پتا کا یہ ظلم یہ گھور اپراد ہے اس لڑکی نے اپنی عزت رکھسا کے لیے سو سو جتن بنائے پر پاپی نے ایک نیمانی اس کال نے اس کال روپی برم نے ایک نیمانی اپنے ناکھنوں سے سدھی سے اشتری یونی بنائی پردنن یونی بنائی اور پھر اس کے ساتھ زبردستی بھائی فورس بیا کرکے سادی کرکے اور سنتان اوت پتی کی تین پتر اوتپن کیے رج گن برما سدگن ویشن اوتم برشیو جی یہ کیا کرتا ہے کہ کال نے ایک برمانڈ کے سب سے اوپرلی ستھان پر یہ دیکھئے گا ایک برمانڈ کا چیتر یہ ایک برمانڈ کا چیتر ہے اس کو ہم ایسے لیتے ہیں یہ ایک برمانڈ کا لگو چیتر ہے اس میں کیا ہے کہ یہ دیکھئے گا یہ سارے دیکھنا یہ یہ نیچے کے ساتھ لوگ ہیں یہ ویتل مہاتل اتل سوتل رساتلم پاتال لوگ اور تلاتل یہ پاتال لوگ یہ پرتوی لوگ اور یہ سورگ لوگ ان تین لوگوں پہ یہ برمہا ویشنو برمہا ویشنو اور سیو جی ایک ایک ویبھاگی منتری ہیں ان پر ان کی کیول ایک ایک ویبھاگ کی پربوتہ ہے ان کی اتنا کنٹرول ہے اور یہ کال کیا کرتا ہے یہ بھی برمہا ویشنو اور سیو روپ دہن کر لیتا ہے پہلے اسی نے روپ دہن کیا تو یہ ایک برمہا ایک برمہا لوگ ہے اس میں ایک برمہا لوگ بھی ہے ان لوگوں میں سے یہ ویشنو لوگ یہ برمہا لوگ یہ سیو لوگ یہ دھرم رائے کا لوگ یعنی دھرم راز کا لوگ اور یہ سپت پوری اٹھاسی ہزار کھیڑے یہ اس طرح کے اٹھاسی ہزار دیویپ ہیں تو یہاں اس نے برمہا لوگ میں یہ برمہا لوگ ہے اتنا یہ والا برہم لوگ کہلاتا ہے اس کی یہ ندراز دھانی اوپر ہے یہاں گپت روپ میں کسی کو برما روپ میں برما ویشنو سی روپ بنا کر یہاں درسن دیتا رہتا ہے یہاں کے مبھول بلیاں بنایا رکھتا ہے اس نے یہاں پر بھی ست لوگ کی نقل کر رہا کی ہے درگا سے رچنا کروا رہا کی ہے یہ نقلی الک لوگ یہ مہا اندر کا دوئی پہ نقلی ست لوگ نقلی الک لوگ نقلی اگم لوگ اور نقلی انامی لوگ یہ بنوا رکھے اس کال نے اور اس نے سب سے اوپر اس برمہانڈ کے برم لوگ کے سب سے اوپر یہاں پر اس نے تین گپت ستھان بنا رکھی ہے یہ جب سب یہ سب سے پہلے اس اکسیتر میں رہتا جو رجوگن پردھان اکسیتر ہے اور اپنی درگا کو اپنی پتنی درگا کو یہاں سیاوتری روپ دھارن کروا لیتا ہے اور ان دونوں کے پتی پتنی بیوہار سے جو پوتر اوتپن ہوتا وہ اس برمہ کے سروپ کا ہو جاتا ہے اس ایسے روپ کا ایسا روپ اتھ کا اوتپن ہو جاتا ہے وہ رجوگن یکت ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر پھر وہ اب سوام وشن روپ دھارن کر لیتا ہے درگا کو لکسمی روپ دھارن کرا کے یہاں رہتے ہیں کافی سمیے تک جب تک بچہ اوتپن نہ ہو لے تو یہاں یہ ستوگن بھاو میں رہتا ہے یہ کال ستوگن یکت ہو جاتا ہے وہ وشنو نام رکھا جاتا ہے یہ تیسرا یہ کال شیو روپ دھارن کرتا ہے تیسرے ستھان پر اور یہ تموگن پر دھارن اکسیتر ہے اس میں اپنی درگا کو پاربتی روپ دھارن رکھ کراتا ہے ان دونوں کے سنیوگ سے جو پوتر اوتپن ہوتا ہے وہ اسی کے سروپ کا ہوتا ہے شیو روپ میں اور اس کو تموگن یکت کر دیتا ہے پیچھے دیکھو اب یہ ہے یہاں پر یہ تینوں اپوتر اوتپن کر کے ان کو یہیں کومہ میں رکھتا ہے جب یہ یوہ ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر تینوں کو اکٹھا کر دیتا ہے اور پھر یہ درگا اپنے انیک روپ بناتی ہے اور پھر یہ تین اشتری روپ بناتی ہے لڑکی روپ اور انہی لڑکیوں کا ایک کا سیاوتری نام رکھتی ہے برما جی سے صادیق بیعہ کر دیتی ہے دوسری کا لکسمی نام رکھتی ہے وشنو جی سے بیعہ کر دیتی ہے اور تیسری کا پاربتی نام رکھتی ہے اور اس کو شیف جی سے بیعہ دیتی ہے یہاں سے کال کی شرشتی شروع ہوتی ہے یہنی سے آگے سور اثروں کی اتھپتی ہو کر کہ یہ اتنا بڑا کال کا یہ وشتار چلا ہے اپنا اتما پرماتما کی وعنی اب پھر سنیے جو کل آپ نے سنی تھی اب آپ کا سمجھ مہاوے گی درم داسیے جگ بورا نہ کوئی نہ جانے پد نیرونہ یہی کارن میں کتھا پسا رہا جگ سے کہیے اک رام نیارہ یہی گیاں جگ جیو سناوو سب جیووں کا بھر منساوو اب میں تم سے کہوں چتائی ہی تردیون کی اتپتی بھائی پنا اتما یہ چھت سو برس پہلے وعنی بولی تھی پرماتما نے جو کبیر ساگر میں لیپی بد ہے گیان بود بود ساگر میں اکیس پریشت پہ ہے کیا بتاتے ہیں کہ ان تینوں دیوتاوں کی اتپتی میں تجھے بتاتا ہوں درم داس دیان دے کر سنے کچھ سنگ سیپ کہوں گہ رائی سب سندھ سے تو میرے مٹ جائی برم گئے جگ بید پرانا اس آدی رام کا بھید نا جائنیا رام رام سب جگت بکھانے آدی رام کوئی برلا جانے گیانی سنے سو ہردہ لگائی مورک سنے تو گم نہ پائی ماں اشٹنگی پتا نرنجن یہ جمدارون ونسن انجن پہلے کین نرنجن رائی پیچھے سے